دوہری شخصیت ایک نفسیاتی آرزہ کہ ان کی مدد کی جائے بہت سے ممالک میں فلموں کے ذریعے نفسیاتی آرزوں کے بارے میں لوگوں میں شعور اجاگر کیا جاتا ہے ہم میں سے اکثر محول سے وقتی لا تعلقی اختیار کرتے ہیں جب ہم کسی کام میں بہت مصروف ہوں یا پھر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دن میں خواب دیکھ رہے ہوں تو ایسی لا تعلقی نارمل ہے دوہری شخصیت کو نفسیات میں Dissociative Identity Disorder کہا جاتا ہے اس آرزے میں مبتلا افراد ایک ایسی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں جن میں ان کے خیالات، احساسات، یادوں اور شناخت کا آپس میں تعلق بہت کمزور ہو جاتا ہے جس میں انسان اپنی شخصیت سے لا تعلق ہو جاتا ہے اور ایک الگ شخصیت کو اپنا لیتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے اور وہ پوری طرح دوسری شخصیت میں دھل جاتا ہے اس آرزے میں مبتلا فرد کی یاداشت اس حد تک متاثر ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ یاد نہیں رکھ پاتا فرد جو شخصیت اپناتا ہے اس کا تعلق کسی بھی جنس، نسل اور عمر سے ہو سکتا ہے وہ ایک الگ آواز ایک الگ لہجہ اختیار کرتا ہے جس شخصیت کو وہ اپناتا ہے وہ اس فرد کے خیالات اور کردار پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے پچھلے دنوں ایک ایسی ہی انڈین فلم دیکھنے کا اتفاق ہوا یہ فلم تین کرداروں کے گرد گھومتی ہے ایک گردار کا نام ترنگ ہے جو کہ ایک موسیقار اور نغمہ نکار ہے لیکن ابھی فلم انڈسٹری میں اپنا مقام بنانے کے لیے جتوجہد کر رہا ہے دوسرا گردار سرکم ہے جو کہ ایک مشہور سنگر ہے اور ترنگ کی بچپن کی دوست ہے اور اس نے گائی کی ترنگ سے سیکھی تھی دیسرا گردار راج ہے جو کہ انتہائی قابل وکیل ہے ترنگ کو ایک مشہور فلم پرڈیوسر کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے قتل کے تمام ثبوت ترنگ کو قاتل ثابت کر رہے ہوتے ہیں سرکم نے راج کو ترنگ کے حق میں کیس لڑنے کی ذمہ داری سونپی ہے دورانے تفتیش ترنگ نے بتایا کہ وہ جائے وکوا پر موجود ضرور تھا لیکن اس نے قتل نہیں کیا اس نے کہا کہ اس کے سر میں شدید درد ہوا اور اسے اس سے زیادہ کچھ یاد نہیں ہے اس نے کہا کہ بعض اوقات اس کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے ترنگ کے شدید سردرد اور بھول جانے کی عادت کی حقیقت جاننے کے لیے راج نے ایک ماہر نفسیات سے رابطہ کیا ماہر نفسیات نے جب اس سے بات چیت کی تو اس نے دورانے گفتگو شدید سردرد کی شکایت کی اور اچانک ایک مختلف شخصیت کے طور پر بات چیت شروع کر دی اس کا بات چیت کا طریقہ کار انتہائی جارہانہ تھا اس نے اپنا نام رنچیت بتایا کچھ دیر بعد وہ دوبارہ ترنگ کی طرح بات کرنے لگ گیا اور اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا ترنگ ایک نفسیاتی عارضہ کا شکار تھا جسے عام زبان میں دوری شخصیت کہا جاتا ہے اس عارضے میں مبتلا فرد اپنے جسم کو اپنے آپ سے الگ تصور کرتا ہے اسے اپنے اردگرد کی زندگی حقیقی محسوس نہیں ہوتی ہے جسپاتی اور جسمانی زندگی کمزور محسوس ہوتی ہے فرد اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے فرد جب ایک شخصیت سے دوسری شخصیت میں ڈھلتا ہے تو وہ مکمل طور پر اس کے گردار اور خیالات میں تبدیل ہو جاتا ہے اس تبدیلی کے عمل کو سوچ ہونا کہا جاتا ہے زیادہ تر دوسری شخصیت کا رویہ بہت جارہانہ ہوتا ہے اس عارضے کے ساتھ پریشانی، ڈپریشن، دباؤ اور خودکشی کرنے کی رجھانات بھی پائے جاتے ہیں یہ افراد شدید، سردرد، عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے اور یاداشت کھو جانے کی بھی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس عارضے میں مبتلا زیادہ تر افراد نے اپنے بچپن میں نہایت مشکل حالات کا سامنا کیا ہوتا ہے وہ کوئی صدمہ، حادثہ اور جنسی تشدد بھی ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں وہ پریشانی، دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور جب وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے تو ان کے جذبات دب جاتے ہیں جو کہ بعض افراد میں اس عارضے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں نہ صرف اس عارضے میں مبتلا افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ ان سے منسلک افراد بھی شدید پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں ان افراد کا ذہنی امراض کے ماہرین سے معاینہ کروانا چاہیے تاکہ ان کا مکمل علاج کروایا جا سکیں اس مرز کا دوائیوں اور مختلف سائیکو تھرپی جیسا کہ سی بی ٹی، ڈی بی ٹی، ای ایم آر ڈی، کلینکل ہائپنٹیزم اور فیملی تھرپی کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی معلومات بھی آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہوں گی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کا بٹن دبائیں اپنی قیمتی فیڈبیک کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجئے بہت شکریہ